موسیقی اسلام علیکم اویری مو ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان عزمان خان کے ساتھ آپ لوگ کو ویلکم ہے صبح بغیر پاکستان میں امید ہے کہ ایک خوبصورت صبح ایک خوبصورت دن آپ کے لئے آ چکا ہے اور جتنی بھی آج کے دن سے آپ لوگوں نے objective رکھے ہیں جتنے بھی آج goals رکھے ہیں کہ وہ آج ہمارے پورے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سب goals آپ کے پورے ہو اور اس کے علاوہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ایک دن پریشانی کا گزرتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا دن بھی ویسے ہی ہوگا اور وہ ایک نا فیر میں رہ جاتے ہیں کہ کل بھی problems ہوں گی آج بھی problems ہوں گے لیکن اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ توقل کریں اور positivity رکھیں اور اپنے اوپر اعتماد کریں سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں تو یہ دونوں چیزیں ملکے نا خود کا بھی ambition اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی توقل یہ it can do wonders تو اس لئے صبح صبح جو آپ کو morning dose دیتے ہیں motivation dose دیتے ہیں اس کے اندر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اچھی طریقے سے بتا سکیں کہ بہترین چیز وہ ہے جس کے اندر آپ کے لئے خیر ہو تو چاہے آپ کو نہیں پتا ہوتا خیر شاید آپ کے مشکل میں ہو delay میں ہو کسی چیز کے تاخیر میں ہو کسی چیز کے نہ ہونے میں ہو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں imagine کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ if you can see it is upon your own will کہتے ہیں جہاں چاہ ہے وہاں رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اپنی چیزوں کو لے کر چلنا ہے ٹھیک ٹھیک سے چلنا ہے تاکہ آپ کی ساری چیزیں بہترین ہو سکیں تو اسی دن کے ساتھ خوبصورت دن کے ساتھ اپنی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امید ہے کہ اس طرح کی بات سن کے آپ لوگ پریشانی سے دور رہیں گے اور اس کے علاوہ جو مسکراہت ہے وہ ضرور آپ نے اپنا پارٹ بنانا ہے مسکراہت جو ہے سمائل آپ کی سننا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے جو نرف سسٹم ہے جو پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہ اس کو میسیج دیتی ہے آپ خوش رہتے ہیں ایونچلی جو بھی آپ کی پریشانی ہوتی ہے سمائل رکھنے کی وجہ سے آپ اس میں بہت زیادہ انڈروس ہو جاتے ہیں اور آپ خود بخود خوش بھی ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں کچھ پوزیٹیوٹی کی ساتھ لے کے چلیں مشکلات تو چلتی ہی رہیں گے زندگی تو ہے ہی نام مشکلات کا کبھی ادھر کسی نے گر آیا کبھی ادھر کسی نے گر آیا نہ گرے تو خود گر گئے ٹھیک ہے خود اپنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں یا مشکل پیش آتی ہے تو کوئی بات نہیں یہ وہ ساری چیزیں جس کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں اور اگر پھر بھی اگر ہو تو وہ جو کیا خوبصورت سی آیت ہے انہم الاسری یسرہ وہ اور مشکل کے بعد آسانی ہے اور دوبارہ وعدہ کیا گیا کہ اور مشکل کے بعد آسانی ہے تو مشکل کے بعد آسانیوں کو کرنا ہے ہم نے دور اور بہت کوشش کرنی ہے کہ جو بھی بات ہے اس کو ہم اچھے سے اچھے طریقے سے لے کر چل سکے جی تو کیا ہوا ہے آج اسلامباد کے سرکاری اور نیجی سکولوں میں آج تحتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے اسلامباد کی ذلی انتظامیہ کی جانب سے صورتحال کے پیش نظر آج سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا آج سکول بند کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے جلسے کے اعلان اور ایک مذہبی جبات کی احتجاج کی کال کے پیش نظر کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بچوں کی حفاظت کے پیش نظر سکولوں کو بند کیا گیا ہے تو جی احتجاج تو ہمارے کہتے ہیں کلچر کا حصہ ہے اور ہوتا بھی رہتا اور اچھی بات بھی ہے آپ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیموکرسی ہے جو جمہوریت ہے وہ اس پہ پنپتی ہے تو ہر ایک کو حق ہے کہ وہ احتجاج کرے بس یہ ہے کہ لوگوں کے لئے پریشانیاں نہ کرے یہ جو راستے بند کر دیتے ہیں اور اتنی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اسپیشلی جو آپ کا کمیوٹ ہے بیٹوین اسلامباد اور راولپنڈی اتنے پرابلماتک لوگوں کو ہو جاتا ہے پہلے ہی وہ رش سے ایک فل ایریا ہے کہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کئی پہ جنکشنز ہیں جہاں پہ ٹرافک جائم ہو جاتی ہے ٹرک لوڈ الگ ہوتا ہے ہیوی ٹرافک کا اس کے وجہ سے کتنے زیادہ پرابلمز ہیں اس کی ٹاپ کے اوپر جب راستے بند کر کے وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں ٹرس می حکومتوں کو فرق پڑے نہ پڑے عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے تو آپ احتجاج کریں آپ کا حق ہے لیکن جو عام آدمی ہیں اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ نہ کریں پاکستان میں ابھی ہمارے کیا کیا ساتھ ساتھ ہو چکا ہے تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ ہم اپنے خود کے لیے ایک دوسرے کے لیے آسانیہ پیدا کریں حکومتی اقتماد تو ایک طرف ہیں لیکن جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں جو اس چیز کو کلیم کرتی ہیں حکومت بھی کلیم کرتی ہے کہ وہ عوام دوست ہیں اور عوام کا خیال رکھتے ہیں درد ہے ان کے دل میں اپیرنٹلی اور وہ درد وہ ہمیں ہی دیتے رہتے تو لیکن اگر اپوزیشن یہی کہہ کہ آج بیٹری ہیں اور ان کا یہی ایجنڈا اور موٹیو ہے جو مذہبی جماعت بھی ہیں پی ٹی آئی بھی ہیں تو آپ پلیز عام آدمی کا ضرور خیال رکھیں بہت زیادہ پریشانی دیکھنی پڑتی ہے بہت زیادہ ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ لوگ نہیں رکھیں یہ تو کون رکھے گا تو اس لیے امیدہ آپ کو آپ کی سپورٹ ملیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہم لوگوں کا خیال رکھنا ہے عام امام کا خیال رکھنا ہے ویک دے ہے ورکنگ دے ہے آنے جانے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں پہلے ہی پاکستان کے بزنسز کا کیا حال ہے روز ہڑتا لے کر کے راستے بند کر کے دیکھیں سکول میں بھی چھٹی ہو گئی ہے ابھی سکول کی چھٹیاں کتنی لمبے عرصے کی چلی تھی اور سکول کھلے تھے اس کے بعد سے پھر چھٹیاں مطلب چھٹی ہو گئی ہے تو یہ جو لوسز ہوتے ہیں یہ ہمیں چھٹی لگی ہوتی ہے لیکن یہ آہستہ آستہ کر کے بہت زیادہ اینڈن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پیلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں اور بہترین چیزے طریقے سے چیزوں کریں جی پنجاب بھر میں 1.44 نافذ ڈھردنوں اور احتجاج پر پابندی آیت محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں تین روز کے لیے دفعہ وان فورٹی فور کے نفاظ کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق جمعیرات بائیس آگست سے ہفتہ چوبیس آگست تک ہوگا نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ امن و امیان کے قیام انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ وان فورٹی فور نافذ کی گئی ہے پابندی کا اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیشے نظر کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی کونسی دہشتگردی ہے جو بیٹھے بیٹھے ان کو پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر فوراں سے لگ جاتا ہے دھرن اور اعتجاج پر پابندی لگ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دہشتگردی ختم بھی ہو جاتی ہے تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے لیکن پنجاب حکومت جانتی ہوں گی اور ہم شور انہوں نے سوچا ہوگا تو بہترین فیصلہ کیا ہوگا لیکن بس آپ سے یہی ہے کہ اپنی اتھارٹی کے پیچھے غلط اور نائنصافی نہیں کریے گا ٹھیک فیصلہ کریں آپ لوگ حک پر ہیں حک پر سے مطلب کہ آپ لوگ گورمنٹ میں ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اتھارٹی ہے آپ جو فیصلہ کریں گے وہ عمام کے لیے ایک بہترین سوچ کر کے کریں گے لیکن یہ آپ سے گزارش ہے کہ کانڈلی اس کا میسیوز نہ کریں ٹھیک ہے بات یہی ہے آپ آج میسیوز کرتے ہیں تو کل جب آپ کی اگینسٹ اپوزیشن آتی ہے تو وہ اسی طرح سے آپ پر میسیوز کرتی ہے تو جو آج آپ ٹریڈیشن یا روایت سیٹ کر کے جائیں گے وہی روایت جو ہے وہ اگلی اپوزیشن اس کو فالو کرے گی اس کے اوپر چلے گی تو اس لیے احتیاط سے اور سوچ کے انسان خود سے بہت محبت کرتا ہے تو اگر وہ یہ سوچتا رہے نا کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے گا تو وہ شاید دوسرے کے ساتھ کبھی کرے ہی نا تو کم از کم اگر آپ کو نہیں ہے دوسروں کا احساس تو یہ سوچ کے کہ یہ میرے اوپر نہ حالات اور وقت آ جائیں تو اس لیے آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے چیزوں کو چلانا ہے اور چیزوں کو رکھنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو آپ کے لیے وقت آنے پہ آسانی ہو آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کہ جو ہم اپوزیشن سے بھی ریکویس کرتے ہیں وہ ہی ہم گورمنٹ سے بھی ریکویس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی آسانی کریں تاکہ آپ لوگ کے لیے بھی آسانی ہو آگے کیا ہے جی آگے ہمارے پاس اور نیوز میں ہے ڈیسیمبر تک نوٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ ایک نوٹ پلاسٹک کا بھی متعارف کرایا جائے گا گورنس ٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ وہ پلاسٹک کرنسی کے بارے میں ہمارے ہاں کلیرٹی نہیں ہے جسے ہم پلاسٹک کرنسی کہتے ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کو سمجھتے ہیں ہم پولیمر ترنسی کے نئے نوٹ لانے کی تیاری کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں کوئی ایک نوٹ پولیمر پیپر پر لانے کی تجویز ہے یہ تیار کر کے کابینہ کو بھیجوائیں گے اگر کابینہ نے منظوری دی تو پھر ہم جاری کریں گے انہوں نے کہا کہ جالی نوٹ کی راک تھام کے لیے بہت سے ایڈوانس فیچر آ چکے ہیں سال کے آخر تک نوٹ لانے کا عمل مکمل کریں گے پلاسٹک کے نئے نوٹ لانے کیلئے کابینہ سے منظوری لے لی گئی ہے دیکھا جائے گا کہ اس کی عمر کیا ہے فی نوٹ لاغت کیا ہے اور سیکیورٹی فیچر کس قدر پائدار اور طویل ہیں جی تو یہ پلاسٹک نوٹ تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور یہ ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ زیادہ آپ کے لیے سیف ہوتے ہیں کیونکہ اس کو کوپی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جب اس کو کوپی کرنا مشکل ہوتا ہے تو بڑا ہی ایزی لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے کہ وہ کرنسی کے فیک نوٹس نہ ہیں تو یہ فیچر تو بہت عرصے سے چل ہی رہے تھے اور لوگ جو ہے اس کا باقی ممالک میں اس کا استعمال چل رہا تھا لیکن پاکستان میں یہ لائے جا رہا ہے اور ایک کہہ رہے ہیں کہ نوٹ پلاسٹک کا مطارف کرایا جائے گا ای تنگ وہ ٹیسٹ ان ٹرائل ہوتا ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کوئنگ ٹو ورک آؤٹ تو ہوفولی ایک اچھا یہ ٹرنڈ ہوگا اس کے پاکستان کے اوپر سپیشلی جو کرنسی بہت زیادہ فیک سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایک کس کے مصفت اثرات ہوں گے اور اس کو کاپی کرنا مشکل ہوگا ٹھیک ہے آرمی چیف کا بھی بیان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا فتنے کے مضمئرات سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے جی چیف آف آمی سٹاف جرنل آسی منی نے نوجوانوں کو پاکستان کا مستقبل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ حجان اور فتنے کے مضمئرات سے دور رکھیں انہوں نے کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا شام کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھ لیں بات تو ٹھیک ہے بلکل یہ ایک اس طرح سے ہے کہ اگر آپ دیکھیں سپیشلی اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں اور غزہ میں دیکھیں تو پرابلم کیا ہے ان کے پاس آرمی ان کی نہیں ہے ان کے پاس ان کے لوگ نہیں ہیں اور سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نہیں ہوتی نا مضبوط آپ کے سیکیورٹی ڈیفنس تو ہر کوئی انٹیفیر کرتا ہے ہر کوئی آ کے اس کے اوپر ان کے اوپر وہ کرتا ہے ہاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حفاظت کریں ساتھ میں عوام کا خیال بھی کریں ٹھیک ہے اس کی حفاظت میں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بیسک ہیومنیٹی رائٹس ہیں وہ متاثر ہو اور بے شک ہمیں فخر ہے اپنی آمد انسٹیٹیوٹ پہ ہمیں باقی جو باہر کے ان خطرات ہیں ان سے وہ رکھتے ہیں لیکن اندرونی طور پہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سپیشلی جو آج کل انٹرنیٹ کا اشوہ آ رہا ہے جس کے وجہ سے انٹرنیٹ آئی ٹی انڈسٹری اب انڈسٹری ہے تیکسٹائل کے بعد اب لوگوں نے میوز بنانی شروع کر دی ہیں کہ اب یہ ہے سب سے زیادہ جو ہے نا یہ پرابلم آج کل ہو رہا ہے کہ کوئی انڈسٹری تھوڑی سی بھی وہ ہوتی ہے تو اس میں نا پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کوئی نا کوئی گلنچ ڈال دی جاتی ہے چاہے وہ ٹیکسز کی صورت ہے چاہے وہ کوئی اور ہرڈلز ہیں کوئی اور رکافتیں ہیں تو یہ ایک بڑی ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکر اندوز بات ہے کہ کیا ہے آپ کس طرح سے اپنی انڈسٹریز کو سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ تو کرنا ایک طرف جو چلتی وی چیز تھی آئی ٹی کے بہت ساری ہماری چل رہے تھے تو ایک چلتی وی چیز تھی اس کو بٹھانا گرانا لوگوں کی جابز وہ کرنا اپورچنٹیز اور کریئیٹ نہ کرنا جو جو ہیں ان کو بھی ختم کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا ہے ایک فکریہ ایک عمل ہے ایک فکریہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکر کا ایک تو ہے ہی لیکن توازن قائم کرنا اس میں کتنا ضروری ہے کہ آپ بیسیکلی ٹھیک ہے سیکیورٹی تو رکھیں لیکن ساتھ میں وہ جو آپ کی لوگوں کی روزکار ہے لوگوں کا جو کاروبار ہے اس کی حفاظت کریں اس کو خراب نہ ہونے دیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ کانلی ان والے ایشوز کے اوپر ضرور کریں سوشل میڈیا کے فتنے بھی ہیں وہ بھی ایک طرف ایک امپورٹنٹ وہ ہے لیکن لوگ اگر کھائیں گے نہیں لوگ اگر بیسیک ان کو نیسیسٹی نہیں نصیب ہے تو وہ جییں گے کیسے پہلی بات یہ اس کے بعد آئے گا سوشل میڈیا کہیں دور جا کے لیکن لوگ اگر خودکشی کر رہے ہیں لوگ اگر ان کے بلز نہیں پی کر رہے ہیں لوگ اگر کسی طرح سے بھی اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے ہیں تو مجھے بتائیں سوشل میڈیا تو بہت دور رہ جاتا ہے وہ تو اس چیز کے وجہ سے پس جائیں گے رول جائیں گے برا بھلا کہیں گے ان کے اندر ایک انموسٹی پیدا ہوگی ایک غصہ پیدا ہوگا جو کہ وہ نہیں ہونا چاہیے جب آپ لوگوں سے روٹی اور یہ چیزیں چھینتے ہیں جو ان کے باقی پر معاملات ہوتے کوئی بھی اگر پولٹیکل بھی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں کوئی بھی ایسا بندہ جو ان سے تھوڑی سی ہمدردی کرے گا وہ ان کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا تو خدارہ ان کی روٹی ان کا کھانا ان کا سب ان کو پروائیٹ کیجئے اور ان کے ہاتھوں سے نہیں چھینیے ورنہ یہ جو مسئلے ہیں یہ تو چھوٹا سا سوشل میڈیا کا ہے یہ ٹرپل بڑھ جائیں گے کیونکہ لوگوں کے اندر کامپلیکس آ جائے گا لوگوں کے اندر پریشانی آ جائے گی تو آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ضرور ان چیزوں کا ادراک کریں اور لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں نا ان کو دور کریں جی تو انٹرنیشنل ڈیوز میں ہمارے پاس کیا ہے انٹرنیشنل ڈیوز میں ہے جی کہ جو پیوٹن ہیں جو رشا کے صدر ہیں انہوں نے توفے میں ملے قرآن پاک کو چوما اور دل سے لگایا روسی صدر دو ہزار گیارہ کے بعد پہلی بار چشنیا کے دورے پر پہنچے ہیں دونوں ممالک کے درمیان مسائلی تعلقات ہیں چشنیا کے دورے کے دوران روسی صدر ویلاد یمیر پیوٹن صدر رمضان قادر یوف قادر یوف اور مفتی آزم کے ہمراہ دارالحکومت گرزئی کی جامعہ مسجد عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے اور وہاں کچھ وقت بھی گزارا اس موقع پر روسی صدر کو قرآن پاک کا نادن نسخہ توفے میں دیا گیا جیسے انہوں نے احترام انچومہ اور پھر سینے سے لگایا یہ تو ہماری بھی محبت ہے ہم تو ہیں ہی مسلمان قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہیں ہم اس سے انتہائی محبت کرتے ہیں لیکن اچھا لگتا ہے کہ جہاں ایک طرف استغفر اللہ ان کتابوں کی جس طرح سے بے حرمتی کی جا رہی ہے سپیشل ہمارے کچھ یورپ ممالک میں وہاں پہ کوئی ایسا انسان ہے روسی صدر سے آپ کے سو اختلافات سے ہی لیکن کہیں رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا عزت وہ ایسا ایلیمنٹ ہے نا وہ بڑے بڑے لوگوں کے دل پگل دیتا ہے آپ کا دشمن بڑے سے بڑا آپ کا ایسا بندہ جو کہ آپ کو پسند نہیں کرتا آپ کے اوپر کہتے ہیں کہ جی پکی دشمنی کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ کا نقصان چاہتا ہے آپ کے لئے پورے سے برا چاہتا ہے trust me اگر آپ اس سے محبت سے بات کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اتنے لوگوں کا دل پہ گل آ دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا قریش کے لوگ پتھر مارتے تھے ان کے لہلوہان کر دیا کرتے تھے ان کو کوئی وہاں کی بڑیا گن پھیک دیا کرتی تھی روز ان پر لیکن ان کی شفقت اور محبت جو تھی نا اس نے ون کیا اور وہ انہوں نے لفظ تک نہیں کہا تو صادق اور امین کے جو ہے نا دشمن کے ایک معاشرے میں دشمن کی ایک جگہ میں آپ بتائیں نا کہ ایسے ہی تو آسان نہیں ہوتا نا یہ اتنے بڑے لفظ لینا جاں وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے کہ جی تم کون سا یہ مذہب لے کر آئے ہو ہمارے بتوں کے آگے جی کیوں ان کو کس کا نام لیتے ہو ٹھیک ہے تو اس معاشرے کے اندر ٹھیک ہے اس معاشرے کے اندر آپ امیجن کریں کہ وہاں پہ صادق اور امین کا لقب دیا یا کیسے محبت اور شفقت سے تو یہ جو آپ کے سامنے اگزامپل ہے نا روسی صدر کس طرح سے قرآن پاک کو یہ مسلمانوں کے دلوں پہ دھارس ہے ٹھیک ہے جس طرح ٹی وی آن کرو ویڈیو آن کرو نعوذ باللہ کیا قرآن پاک کے ساتھ کیا ٹھیک ہے پچھلے عرصے میں اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے تو جب مسلمان ایسی چیز دیکھتا ہے نا کہ کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی اس کتاب کو جس کتاب کو آپ نے بے حمتی کی اور ہمارے دلوں کو جو تکلیف دی وہ ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسا بندہ اس کو اٹھا کے چوم رہا ہے محبت کر رہا ہے آپ کو دکھا رہا ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح سے نا دل کو سکون ملتا ہے کس طرح سے خوشی ہوتی ہے پڑھ کے بھی دیکھ کے بھی کہ کوئی تو ایسی نیوز ہے جو ہمیں تکلیف دینے کے بجائے اور ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے بجائے کسی نے آکے عزت اور محبت کی ہے تو کیا ہی خوبصورت ہے کہ انہوں نے اس کو احترامن چوما توفہ تھا نا اس کو چوم کے سینے سے لگایا ٹھیک ہے اور اس کو عزت دی کیونکہ جس وہ مسجد میں گئے تھے وہ بھی مسجد ہے اس کا نام بھی عیسیٰ علیہ السلام تھا جس کو کرسچن جو ہیں بہت محبت کرتے ہیں جیسس کہتے ہیں مسجد کا نام بھی اتنا خوبصورت ہے گئے بھی وہ اس مسجد میں ہیں جو کہ کرسچانٹی اور مسلمز دونوں کے لیے بہت محبت لوگ اس کے لیے کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو رواداری کا ایک دیا ہے ٹھیک ہے بڑا ایکسٹریم کہا جاتا ہے جی بہت ایکسٹریم ہے ان سے زیادہ ایکسٹریم تو وہ ہیں جو کہ علم بردار ہیں امن کے اور پیس کے اور جی ہم ملکوں میں کرتے ہیں ان کے نظروں کے سامنے ان کے ملک میں کیا کیا ہوتا جا رہا ہے وہاں تو کوئی روکنے کے لیے نہیں ہے جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہیں ہم ساری نیشنالٹیز کی اقلیتوں کو ایتنسٹیز کو ازادی دیتے ہیں وہ یہ حال ہے اور ان کے لیے کہا جاتا ہے پیوچن کے لیے روسی صدر کے لیے بہت جی کوئی سخت قسم کے ہیں اور کرپٹ ہیں اور غلط ہیں اور بہت زیادہ ایکسٹریمیسٹ ہیں تو یہ ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہوئے انہوں نے جو کتاب ان کی نہیں ہے انہوں نے اس کو عزت دی اس مسجد میں گئے جو کہ کرسچانٹی کے نام پہ بھی ہے اور اس مسلمانوں کے لیے بھی بہت محبت والی ہے تو یہ وہ رواداری ہے آپ کے اندر جتنا بھی ایکسٹریمیزم یہ آپ آہستہ آہستہ شوک کریں گے محبت دکھائیں گے ٹھیک ہے تو ہوگا کیا لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے ٹھیک ہے لوگ آپ کو پسند کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کیوں اتنا زادن کو سکا جاتا ہے کیونکہ یوکرین کے ساتھ لڑائی ہے ٹھیک ہے اور یوکرین کی سپورٹ میں کون کھڑا ہے اسرائیل ٹھیک ہے سارے کے سارے یورپین ملک تو اس لیے پورا میڈیا ان کو برا بھلا دکھانے میں لگا ہوا ہے کہ جی کیوں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور سب ہوا اور پیلسٹائن کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں کہتا ہے کوئی بھی کھل کے نہیں بولتا ہے اور جب بولتا ہے تو اس کو برا بھلا کہتا ہے تو کیا فرق ہے ٹھیک ہے نیتن یاہو اور آپ ان کے درمیان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کہا جائے ان کو ہم کہہ رہے ہیں سارے مسلم سب گئے رہے ہیں لیکن وہاں تو ان کو سپورٹ ہے اور ان کو غلط کہا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جس میں آپ نے منافقت میں اور اس میں کرنا ہے اور آنکھیں کھول کے رکھنے ہیں کہ کون صحیح طرف ہے اور کون غلط طرف ہے تو یہ جی بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر سوچیں اور ضرور کافی چیزوں کی اوپر دھیان دیں تو انٹرٹینمنٹ نیوز میں ہمارے پاس کیا ہے لڑکیوں کے زیادہ مطالبات کی وجہ سے کروڑوں لڑکے کمارے ہیں کچسیہ علی کچسیہ علی کہتی ہے کہ پاکستان میں کروڑوں لڑکے کمارے ہیں کیوں کہ لڑکیوں کی شادیوں کے مطالبات زیادہ ہیں اداکارہ نے کہا انہیں سمجھ نہیں آتا لڑکی شادی کے لیے اتنے مطالبات کیوں کرتی ہیں انہوں نے کہا جس قسم کے لڑکے شادی کے لیے پاکستانی لڑکوں کو چاہیے وہ کمپنی سے بنوانے پڑیں گے اکثر شعبیس فندکاروں کی طرح سے شادیوں کے لیے لڑکوں کا تعلیمی آفتا ہینڈسوم اور بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا سامنے آ چکا ہے پسند ہونی چاہیے اسلام نے بھی آپ کو پسند کا موقع دیا ہے بلکل ہونا چاہیے آپ کو اپنی پسند سے کریں لیکن یہ جو واقعی ڈیول سٹینڈرڈز بن گئے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو نہ ماں ہو نہ باپ ہو نہ بہن ہو نہ سب ہو بلکل کوارہ ہو اور اکیلا ہو اور کسی کوئی پریشانی نہ ہو یہ وہ غلط چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ جوائنٹ میں نہیں رہیں لیکن وہ کسی کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے وہ کسی فیملی کا پارٹ ہے وہ کسی ایک فیملی سسٹم کا حصہ ہے اگر آپ کو وہ سسٹم قبول نہیں ہے تو this is your selfishness آپ کیا اپنے جو لڑکا آپ کے پاس آئے اور کہے اپنی ماں کو چھوڑو باپ کو چھوڑو بہن کو چھوڑو بھائی کو چھوڑو آپ نے تو سو اس کے اوپر قدغن لگا دینے ٹھیک ہے تو ایک میل سے آپ کیسے ایکسپیک کرتے ہیں کہ وہ سب کو چھوڑ دیں ہینڈسوم ہونا بالکل آپ کا حق ہے تعلیم یافتہ ہونا حق ہے بہت زیادہ پیسے ہونا نہیں دیکھیں یوزیلی جو ٹوینی فائیو این اب آب ہوتے ہیں ٹھیک ہے انلیس سے گو انٹو دیر فورٹیز وہ اتنے زیادہ انہوں نے پیسے نہیں کمائے ہوتے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ ہائے اور ایکسپینسیو لائف اور ہائی قسم کی یہ لائف یہ جو آپ ٹی وی اور انسٹا گرام پہ دیکھتے ہیں ہر کو اس کو پروائیڈ نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ کو ریلیسٹک رکھیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں تاکہ ان چیزوں سے آپ کا ذہن نکل سکے جی رکشہ ڈرائیور نے کیا کیا رکشہ ڈرائیور نے جی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے کہ کرپٹو کرنسی میں کرایا قبول کرنے والا رکشہ ڈرائیور سوشل میڈیا پہ وائرل بھارت کے شہر بینگلور میں ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنے رکشہ کی وینٹ سکرین پہ اوپر ایک کاغذ پھسایا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا ہم کرپٹو کرنسی قبول کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کی ڈرائیور صاحب کہ آپ جو ہیں اتنا زبرتست قسم کا کرپٹو کرنسی کو لے کر چلتے ہیں تو یہاں جی ہم نے نیوز بریک لینی ہے کیونکہ نیوز بریک ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے ہماری نیوز ٹیم آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو جلدی سے لیتے ہیں نیوز بریک واپس آتے ہیں اور آج شو کو کنٹینو کرتے ہیں سو سی آفٹر آو نیوز بریک ویلکم بیک آفٹر نیوز بریک ہم نے لی چھوٹی سی نیوز بریک تاکہ جلدی سے واپس آئے اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ اتنے سارے انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ گیسٹ کون سے ہیں اتنے سارے انٹرسٹنگ گیسٹ تو ہم آپ کو دکھاتے ہی رہتے ہیں لیکن بہت پریولیج ہوتا ہے بہت فخر ہوتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو پاکستان کا پرائیڈ ہیں جن کو پاکستان میں نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کے ممالک میں بہت عزت ملتی ہے ان کے کام کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ بڑا مشہور ہے اور پہچانا جاتا ہے اور لوگ ان کو پہچانتے ہیں ان کے کام کی وجہ سے تو آج ہمارے پاس جی بہت ایک امپورٹنٹ ہماری گیسٹ آئی ہیں بہت زیادہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں آ کر یہاں پہ عزت بکشی ہے ان کا نام ہے میڈم نگار نظر نگار نظر جو ہے وہ پاکستان کی بلکہ دنیا اسلام کی پہلی خاتون کارٹونسٹ ہیں ان کی گوگی کارٹون پاکستان کے کئی اخباروں رسالوں میں چھپ چکے ہیں گوگی کے فلاہی پیغمات لاہور اسلامباد اور گجرہ والا کی بسوں پر لگے ہوئے ہیں راولپنڈی اسلامباد کے گورنمنٹ حسمتالوں میں گوگی کے قداور کارٹونز مرائلز و صحت سے متعلق پیغام آویزہ ہیں گوگی انیمیٹر سپورٹ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہمارا چینل ہے جو نیشنل ہے اس پہ دکھا چکے ہیں بیرونی ممالک میں ترکیہ لیبیا انگلن آسٹریلیا اور کرگستان میں گوگی کے کارٹون اور نگار نظر کے انٹرویو چھپے ہیں گوگی کارٹون کی نمائشیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں کراچی لاہور پشاور راولپنڈی اور اسلامباد میں منقض ہوئی ہیں نگار نظر کے کارٹونوں کے مجموعی کی دو کتابیں بھی چھپی ہیں جو کہ انہوں نے یونیسیف بریٹفورٹ انگلنڈ کے محکمہ تعلیم اور امریکہ کی آرگن یونیورسٹی کی مطبعات کے تصویری خاکے بھی بنائے ہیں سچ ای ڈائیورس سچ ای رچ پروفائل جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں پاکستان کا پرائیڈ ہیں اور کیوں ان کو انٹرنیشنلی کیا گیا ہے کیونکہ ایک کارٹون کو لے کے انہوں نے ایک میسیجز دیئے ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں جو کہ ایتھکس کے متعلق ہیں جو کہ آپ کے لیسن ہوتے ہیں بچوں کے لیے تاکہ وہ اچھی چیزیں سیکھ سکیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر بندے نے اس کی تعریف کی ہے سن دو ہزار تین میں نگار نظر کو ترکی کے شورہ افاق ایدن فاؤنڈیشن نے سالانہ بین الاقوامی کارٹون مقابلے میں حجج کی حیثیت سے دعوت دی سات ملکوں کے بارہ میمبران کی جوری میں وہ پاکستان کی واحد نمائندہ تھی دو ہزار چار میں انہوں نے ملائشیا سنگاپور اور دو ہزار ایٹ میں نپال میں کارٹون کانفرنس اور ورکشاپ میں پاکستان کی نمائندگی کی آپ فاتمہ جنہ یونیورسٹی دعوت میں پڑھاتی رہی ہیں دو ہزار دو اور تین میں فلبری سکولر فلبرائت سکولر شپ جو میں ہوتی ہے انہوں سٹیز میں آپ کو ملتی ہے اس کے لئے امریکہ کی ارگن انہوں سٹی میں ایک سال بھی گزارا تو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں نگار نظر مادم کو سچ بیوٹیفل پرسنالیٹی سول چیئے بیوٹیفل سمائل بیوٹیفل 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 مادم تو یہ ہم نے تھوڑا سا آپ کا کهتے ہیں سورج چراغ دکھانے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا ہم نے آپ کا انٹرڈکشن دیا ہے اور بھی خبصورت ہوگا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں اور خود سے بتائیں کہ نگار نظر جو کارٹونیس فیمیل بنی یہ کیسے بنی کیا ایمبیشنز تھے پڑھ تو رہی تھی میں میڈیسن میڈیکل پڑھ رہی تھی لیکن جو اندر کی ایک شخصیت تھی اس میں ڈرائنگ کرنے کا بہت شوق تھا جی 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 تو میں باقی بچیاں تو کرتی تھی کلاس ٹینڈ اور میں جو مارجنز ہوتے تھے نا کتاب میں جو سائٹ میں مارجن ہوتے ہیں جی 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 میں درائنگ بناتی تھی جب میں بور ہو جاتی تھی یعنی کہ جب میں لیکچر سے بور ہو جاتی تھی تو میں بناتی تھی اور مجھے درائنگ کا شوق تھا شروع سے اچھا سکیچز اور سکیچنگ جس درائنگ پریٹی گلز ہائی ہیلز اور ستفل ہاں 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 جیسے وہ ایک ہوتا ہے بات یو جیسے وہ ایک ہوتا ہے بابی ٹائپ آپ کا ایمیج ہوتا ہے ڈال ٹائپ ایمیج ہوتا ہے آپ اس کو بناتے رہتے ہیں اور دکھاتے رہتے ہیں بات ہاں کم یو نو سمثیتنگ کیونکہ ایک ہوتا ہے کیونکہ 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 ایمیج ہوتا ہے بہت ساہ دا ایمیجیس تو کہیں گے لیکن نالجیبل اور ایمیجیسے کہ بہت ساہ کاملیق کاملیکس تو یہ اس سے آپ کا یہاں تک کس طرح سے اس میں ہوا اور آپ نے گوگی جو اسپیشلی کریکٹر تھا وہ کیسے ڈیفائن کیا ہے بہت لمبی کہانی ہے ویسے تو چار دہائیوں پر مشتمل ہے لیکن میں اس کو مختصر یہ کہوں گی کہ وہ ایک راستہ پکڑا اور پھر میڈیسن چھوڑ کے فائن آٹس جوائن کی اور پھر وہ راستہ نکلتا گیا نکلتا گیا اور میں اپنی فوٹیز ڈھونٹی رہی ہاں فوٹیز جب میں نے گریجویشن کے بعد سکولرشپ ہولڈر تو میں آٹھویں جماعت سے تھی لیکن جب گریجویشن کے پھر بھی سکولرشپ ملا تو بالدین کو اس چیز پہ آمادہ کیا کہ مجھے ایک سال دے دیں ذرا میں اپنی پسند کا کچھ پڑھ لوں اور میں اس وقت ہوسٹل میں تھی تو وہ دور تھے تو میں نے ان کو کنونس کر دیا کہ وہ ہی سکولرشپ جاری رہے گا اور میں جو وہ اپنی پسند کا ایک سبجک پڑھ لوں ٹھیک ہے اور ان کا اچھا کریں تو لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ اپنایا اور اس کو شروع کیا یعنی اس میں میں امرس ہوئی تو پھر تو کوئی پیچھے دیکھنے کی بات ہی نہیں تھی پھر تو آگے آگے اور پھر یہ کہ چونکہ ریزلٹس اتنے اچھا آتے تھے میرے تو میرے والدین کو کوئی اطراز نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے اچھا تمہیں پسند کھائے چلو کرو لیکن مسئلہ آیا وہاں جہاں میں نے کہا میں تو کومک کارٹ کرنا چاہتی ہوں میں فائن آرٹ سو کر چکے لیکن میں نے کومکس بنانی مجھے کارٹونز بنانے اور یہاں ایسا کوئی ادارہ یا ایسا کوئی شعبہ یا ایسا کوئی یونیورسٹی نہیں تھی یا نہ ملی مجھے جہاں یہ سکھایا جاتا ہے اس پہ تربیت دی جاتی ہے تو فاس فوروڈ یہ کہ پھر خود ہی سیکھا خود ہی بنایا خود ہی کیا اور میرا خیال ہے سیکھا اس وقت جبکہ ایک نیا اخبار نکلا کارچی میں یہاں سے پھر میں کارچی منتقل ہوئی جہاں میرے والدین تھے تو اخبار نکل رہا تھا دسن ڈیلی دس ان کوئی کارٹونز کی ضرورت تھی وہ آرٹس کاؤنسل میں انسٹیٹیوٹ آرٹس این کرافٹس کے اس وقت میں وہ آئے وہاں انہوں نے پرنسپل تھے علی ماں انہوں نے کہا ہم کارٹونز رہے ہیں کوئی آپ کی سٹوڈنٹس یہاں ایسے ہیں جو کارٹونز بناتے ہوں انہوں نے کہا نہ تو ہمارے پاس شعبہ ہے نہ ہمارے پاس اس میں تربیت ہے ہاں ایک لڑکی آتی ہے چونکہ کبھی ایک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھتی ہے کبھی دوسرے میں کبھی تیسے میں لیکن وہ کارٹونز کا اس کو بہت ہے شوک اچھا تو انہوں نے کہا اچھا ہم آئے پاس بھیج دیں اس کو اور اس وقت اس کے جلدی بعد یا اس سے پہلے تھوڑا پہلے میرا پہلا کارٹون گوگی کا چھپ چکا تھا اس انسٹیٹیوٹ کے اینویل اینویل میکزین میں اچھا اوکی ویری نائس اور وہ بہت پسند کیا تھا اور پرنسپل نے پسند کر کے اس کو چھاپا تھا کیونکہ انہی پہ بنایا تھا انسٹیٹیوٹ آب آرٹ این کرافٹ پہ بنایا تھا اس فلم اپنی تھا بس اس کے بعد کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور آپ یہ جو گوگی کا کارٹون ہے آپ بنائیں ہمارے لیے میں نے کہا جی بالکل بنایں گی پر انہوں کا ایک شرط ہے ہر روز ہر روز کارٹون میں نے بڑی التجاہ کی کہ میں ابھی اس پروفیشنل لیول پہ نہیں تو انہوں نے کہا نہیں یا تو ہر روز آئے گی کو گی یا بالکل نہیں ہاں چیلنج تھا لے لیا کیا اور کرتی رہی ہاں حتیٰ کہ پھر دوسرے اخبار ڈان مورننگ نیوز ڈیلی نیوز ان میں بھی فرمائش ہوئی کہ ہمیں یہ دیں ان کی اجازت سے پھر وہاں بھی دیا پھر مطلب پھر کام شروع کیا ٹی وی تک پہنچ گیا اس کے بعد جیسے کہ ہر بچی اور ہر نوجوان لڑکی کی زندگی میں شادی کا ایک لیول آتا ہے شادی ہوئی تو شادی ہوئی تو اس کے بعد وزارت خارجہ میں تھے میرے ہسمنٹ تو ملکم ملکم گھومتے رہے لیکن پھر میری جو کریئر تھا نا اس میں سٹاپس ان سٹارٹس آئے گیرز بدلتے گئے کبھی سٹاپ ہو گیا کبھی تھوڑا سا چلا کبھی صحیح چلا لیکن بہت کم موقع ملا کہ پراپرلی فل ٹائم کیا جائے ٹھیک ہے لیکن تجربہ ہوا تجربہ ہوا اوروں کو دیکھا اور کارٹونس کا کام دیکھا گیلریز میں گئی سٹاڈی کیا اور پھر میرا کام جاری رہا یعنی کہ میں دوسرے ملک میں ہوتی تھی یہاں کے اخبار میں میں کارٹون بھیجا کرتی تھی اچھا ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ہزبن جو تھے آبیسلی وہ ڈیپلوماتک اس سے وہ تھے تو کچھ کیا نورمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنے کام کو تھوڑا لیمیٹی رکھنا پڑتا ہے کرییٹیوٹی کو تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے پٹ اور یو تنک کہ جیتنا آپ انیورسٹی میں ایک فری سول یا فری برد تھی وہی آپ نے اس کو آبی اوور دے لائف آپ نے اس کو کنٹینیو کیا لیکن یا آپ سمجھتے ہیں there was a phase where you thought that i have to you know bog myself down یا تھوڑا سا مجھے لیمیٹیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر کام کیا phases بھی تو ہیں نا گوگی کے ایک اوپر سے نیچے زندگی کے مختلف ان سے گزر کے وہ چلیں تو کہاں پہ آپ کو ایسا لگا ٹوٹلی اس میں جب آپ ایک سرکاری نوکری میں ہوتے ہیں اور آپ اسی افسر کے ساتھ منسلک ہیں جس کے اوپر بہت سارے رولز ہوتے ہیں بالکل تو وہ رولز تو مجھ پہ لاغو ہوئے اور میرے لیے بہت بڑا دھچکا بھی تھا لیکن میں وہاں سے بنا کے یہاں بھیجتی تھی جو کہ بہت ہر دفعہ نہیں بنتی تھی کیونکہ آسٹریلیا میں تھے تو وہاں تو سردیاں تھی اور یہاں سخت گرمیاں تھی اور میں گرمیاں پہ کارٹو مناتی تھی تو پتہ لگا نہیں بھائی یہ سیزن نہیں ہے یہ دوسرا ہے اب بدل چکا ہے اب تھوڑے تھوڑے رولز بھی بدلے ہیں اپنی فیل میں تو تھوڑی بہت اجازت ہمارے وقت میں بالکل نہیں تھی تو بس میں یہ بولنٹیر کر کے دیتی تھی اور ٹرکیش میں بھی چپے رشن میں بھی چپے انگریزی میں تو چپے ایوی ایرابیک میں چپے میرے کارٹونز تو بہت درس بہت دیرنی تو اب سپین میں جو آپ کے سامنے کتاب ہیں وہ سپین میں تو خیر بقاعدہ بھلاوا آیا یہ بک ہے گوگی وزتہ اسپینا تو اس طرح سے کچھ کہا گیا ہے اور اس کے بارے میں سارا بتایا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہی کالورفل سا ایک بک ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جی سپین میں یہ آپ کی پوری کی پوری بک جو ہے وہ چپی ہے اس میں کالورفل کارٹون ہے اور بڑا ہی خوبصورت ایک آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو آپ کی ماجینیشن ہوتی ہے اس کو ایک آپ کے نا بکس کے اندر کے سطرح سے سبق کاموز کہتے ہیں کہانیاں ان کو کس طرح سے کارٹونوں کی شکلوں میں دکھایا جائے اور سب سے کانگریشنز کہ آپ کی بک سپین میں بھی اپ چپ چکی ہے یہ بوجھیں بلایا کس نے کس نے بلایا دپارٹمنٹو ہیومر اوہ دپارٹمنٹو ہیومر سو دے ہاے دپارٹمنٹو ہیومر دپارٹمنٹو ہیومر کالدہ الکلہ یونینیورسٹی دوڑی دوڑی سالنے کے ساتھ عجید جو کارٹونز بناتی ہیں تو صرف دیکھیں وہ کس طرح ایکسپریس کرتی ہیں ہیومر اور وٹ سے اپنے محول کو تو جب انہوں نے میرا کام دیکھا کچھ ویب سائٹ پہ دیکھا کچھ کتابیں دیکھیں جو وہاں کے کارٹونس کو میں نے دین تھی ان سے ملاقات ہوئی تھی امبیسٹر صاحب تھے انہوں نے ملاقات کرائی تو پھر انہوں نے کہا ان کو تو ہم بلانا چاہتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا جی آپ ہمیں سو کارٹونز بھیجیں سو کارٹونز بھیجیں ہسٹورکلی یعنی کہ کرنولوجکلی بلکل یعنی جب آپ نے شروع کیا تھا پہلا کارٹون تو دوسرا تو پھر یہ تو وہ اتنے سالوں میں کیا بنایا تائم لائن بنا کے بھیجیں اور وہ اتنہ مشکل کام تھا ایک اسسٹنٹ رکھی دوسری رکھی میرا سٹوڈیو زمین اس کی بھری بھی تھی کارٹون سے آپ کیسے کوزے میں بند کر سکتے ہیں کوزے میں تو سب سے مشکل کام یہ آپ کے لئے کوزے لائیں ہونا چند کتابوں کا لیکن یہ بند اس میں بھی نہیں ہوا اکتیس کتابیں چھپی ہیں تین تو صرف کلائمیٹ چینج بھی چھپی ہیں آپ کے پاس جو کلائمیٹ چینج کی بک ہے اس پہ ضرور یہ پہلے تو چھپی کوڑے کا جن جو آپ کے پاس ہے کوڑے کا جن یہ بک ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے پہلے کلائمیٹ چینج کی پہ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ پہلی بک ہے جس میں نا کوڑے کا جن ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ کوڑا پھینکا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ہے اگر بڑی ہی خوبصورت طریقے سے ان کو پکچرز کے ذریعے ٹھیک ہے پکچرز کے ذریعے یہاں پہ بچوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کیا کیا مزر اس رات ہیں اور یہ جو پیج آپ نے کھولا ہے اس کا ایک کیپشن پڑھ لیں یہ جو ابھی آپ نے کھولا تھا یہ والا پچھلا ہاں جی اس سے یہ والا جہاں جنگل میں بچے پہنچیں انسانوں کا داخلہ منہ ہے ہاں such a beautiful picture and you know such an irony میں نے یہ picture last week کی اس طرح کی نہیں بتائی کہ basically ایک جگہ انسان آتا ہے ایک جگہ جانور آتا ہے دو پکچرز تھی میڈیا پہ جہاں جانور تھا وہ صاف ستھرا پانی پی رہے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں گن نہیں ہے وہ محول جو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں دوسری طرف گندھ لٹرنگ پیمپرز شور شرابہ غلغ پاڑا اور یہاں پہ لکھا تھا یہاں انسان آتا ہے ٹھیک ہے تو exactly یہ picture دیکھیں نا مجھے وہ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھ سکے نا یہاں سارے جانور کھڑے ٹھیک ہے انجوئے کر رہے ہیں گرینری ہے ساف ستھرا ہے پانی ہے جنگل ہے جیسے کہ ایک ساف ستھری جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جی اس تین چار بچے ہیں یہ لوگ کھڑیں اور ان کو کہا جا رہے ہیں کہ انسانوں کا داخلہ منع ہے تو وہ اس میں کہانی یوں ہے نا کہ اتنا گند ہوا اتنا کچھرا ہوا کہ وہ جن بن گیا جن بن گیا آگے آگے بچے پیچھے پیچھے جن تو پھر ان نے کہا یہاں تو نہ ہم کھیل سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں تو چلو کہیں اور چلیں تو وہ جب نکلتے ہیں اور چلتے ہیں تو ان کو یہ جنگل ملتا ہے جب یہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں سوری اچھا سوری آپ نے پہلی جو گند بنا کے جن کر دی ہمیں دوسرا جن یہاں نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بلکل ہمیں یہاں پر قبول نہیں ہے آپ کا ساتھ اور اس پہ تو تھیسز لکھا گیا ہے دو یونیورسٹیز نے اس پہ تھیسز لکھا ہے جی جی ایک تو قائدی آزم یونیورسٹی تھی انہوں نے جب یہ کتاب دیکھی وہاں کی پروفیسر نے تو انہوں نے کہا میرا بچہ تو ہر روز کہتے ہیں یہی کہانی سنائیں مجھے یہی کہانی سنائیں تو آخر اس میں کیا ہے تو پھر انہوں نے اس پہ تھیسز لکھا تھا اچھا جی اور پھر یہ بنی دوسری کتاب میری میں یہ دوسری کتاب میرا اصل میں انداز یہ ہے پہلے تو میں کومک سٹرپس بناتی تھی تو وہ روز مرہ زندگی پہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور میں اس کا بجائے یہ کہ وہ کہتے ہیں نا ڈوم این گلوم کے میں اس کو ٹرن اوور کرتی ہوں میں کہتے ہیں نہیں اس کا مزایا پہلو یہ ہے اب اس پہ آپ سوچ لیں تو میرا انداز ہی ہوتا ہے اس لیے بسوں پہ جب کارٹونز لگے یا وہ اس پہ لگے سوشل میڈیا پہ لگے یا ہسپتالوں میں لگے یا کتابوں میں آئے تو اس میں ہر ایک میں ایک مزاہ کا پہلو ہے کیونکہ ہر کوئی لیکچن نہیں سننا چاہتا ہے اور ہر وقت نہیں ٹو مچ ہو جاتا ہے تو پہلے میں ہساتی ہوں اس کے بعد اس میں ایک میسیج سلپ کر دیتی ہوں تو وہ بات بن جاتی ہے تو یہ جب دوسری کتاب لکھی گئی یہ والی میٹری بک تو ہماری اشجرکاری کی مہمیں چلتی رہتی ہیں بلکل بلکل بہت ہی اچھی ایک وہ ہے تو یہ کتاب کی میں نے جب کہانی لکھی تو میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کو بھیجی جہاں میں لکھنا سیکھ رہی تھی کیونکہ میں تو ابھی تک سیکھ رہی ہوں میں ابھی تک کارٹونز بنانا بھی سیکھ رہی ہوں اینیویشن بھی سیکھ رہی ہوں لکھنا بھی سیکھ رہی ہوں جب میں نے اس کی کہانی لکھ کے بھیجی جو ایک دادا اور پوتے پہ مشتمل تھی اچھا دادا اور پوتے کی کہانی ہے کیا بات ہے بڑی خوبصورت یہ تو ریل لائف میں بھی بڑی خوبصورت اس کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے اس میں ہنڈڈ پرسنٹ مارکس پہلے میں نے کہا یہ تو کبھی مجھے میٹس میں بھی نہیں ملیتے اتنے نمبر تو اس میں اتنے اچھے مارکس پہلے تو اس کو کرنا چاہیے تو وہ کہانی پھر میں نے اس میں ڈالی اور اس کا شیپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹری کا ہے بلکل اور اوپر بیج بھی لگے میں ہیں بیج بھی لگے میں ہیں کہ آپ کہانی پڑھ لی ایکٹیوٹیز کر لی جنرل نالیج درختوں پہ تو پھر اب ایسے کریں تھوڑے سا کام کر کے یہ بیج لگا کیونکہ آپ پہ بک کا اثر ہوا ہوگا تو ہنڈڈ پرسنٹ میں سے نائنٹی فائیو ایٹی پرسنٹ ہے کہ آپ اس بیج کو ضرور لگائیں گے سچ ایک کرییٹیو وے تو شخص جو کہ درخت لگائے اور آج کچھ جرکاری کی مہم بھی ہے تو وہ ان کو یہ کتاب توفے میں دی جائے بلکل کیونکہ یہ بیج بھی ہیں اچھا ہم نے کیا کیا ہے جب ہم نے یہ گلگت بلتستان میں دی کتاب تو اس میں ہم نے چری کے بیج لگائے اچھا جب ہم نے اپنے پنجاب ایلیا اسلامباد پنڈی میں یہ کتاب دی تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہیں سٹریس کے مالتے کے اور کینو کے جب کراچی میں ہم دیں گے انشاءاللہ تو وہاں پپی تے کے ہوں گے جو چیز جہاں لگتی ہے جہاں اکتی ہے اس کے مطابق ہی آپ اس کو موڈیفائی کر کے بک کو دیتے ہیں پوری ترقیب بھی ہے اور اس میں کافی جنرل نالج بھی ہے پوری دنیا کے درختوں کے بارے میں جو کہ میرے لیے بھی ایک ایڈوکیشن ہے سچ خوبصورت بک اسی وجہ سے شاید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں وہ انٹرنیشنلی ریکنائزد ہیں کیوں ان کے کام کو اتنا سراحہ جاتا ہے پاکستان کا پرائٹ کیوں ہیں کیونکہ اتنا خوبصورت طریقے سے سمپلسٹی سے آپ کو میسج دیتی ہیں تاکہ آپ وہ میسج دیکھیں اور دیکھنے کے بعد بہت زیادہ انجوئی کریں نہ صرف انجوئی کریں لیکن اس کے اندر وہ سبق سیکھیں جو نوملی آپ وہ سبق اس طرح سیکھ نہیں سکتے تو بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی یہ ایک چیز ہے جو کہ ہم نے اسے ان سے سیکھی ہے کلائمی چینج میں ایک اور بک آپ کے پاس پڑی ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے یہ بڑی ضروری امپورٹنٹ بک ہے جن کو انٹرنیشنل ان کو ریکنیشن ملی ہے اس کے بارے میں بتائیے مادم یہ ہے جی کتاب آئی جوکا انٹرنیشنل جنرل آف کومک آرٹ اور یہ امریکا میں ایڈیٹر ہیں جان لینٹ انہوں نے یہ سال میں دو دفعہ نکالتے ہیں اور پچیس سال سے یہ نکل رہی ہے تو میری جب ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا مجھے دکھایا اس کا پبلکیشن تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ کارٹونز بناتی ہیں بلکل میں نے کہا سیریسلی بناتی ہوں وہ کہتے ہیں نا میک فنی ورک سیریسلی تو خیر اس کے بعد ملاقات کے بعد کئی سال گزر گیا تو انہوں نے پوچھا کہ ابھی آپ بنا رہی ہیں کارٹونز پاکستان میں رہ کر آپ کارٹونز با نہیں میں نے کہا جی پاکستان میں رہ کر بہت کام کر رہی ہوں تو پھر انہوں نے مجھے انٹرویو کیا اور پہلی دفعہ پاکستان کی ایک کارٹونز کو اس جرنل میں فیچر کیا گیا جو کہ بہت اونر کی بات ہے خود انہوں نے یعنی ایڈیٹر نے وہ کیا انٹرویو اور یہ گیارہ صفوں پر مشتمل میرا اس میں انٹرویو ہے فخر کی بات یہ ہے کہ کم اس کم پاکستان کا فیچر تو ہوا بلکل آیا تو صحیح پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے امریکہ کی اندر جو ہے اس بک کی اندر پبلش کیا گیا اور انہوں نے ریکنیز کیا موسلم کارٹونیسٹ موسیقی 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 تو میں تو چاہوں گی کہ میری پہلی عید کیسی گزری میری پہلی میں نے کب میں نے بسم اللہ میری بسم اللہ کب ہوئی پیدایش کے وقت گھٹی کس نے پلائی کس نے اقیقہ کیا کون کون آیا تو پھر میں نے کہا نہیں ہے نہیں ملی پرپر ڈیسنٹ اچھی سی بک نہ ملی میں نے کہا میں بناتی ہوں تو یہ اس وقت بنائی گئے ہاں جی اچھا میں آپ گھر دکھا سکوں کہ بڑی ہی مزے کی نا کالرفل سی بک ہے جس کے اندر نا سب سے پہلے جب بی بی آتا ہے دنیا میں ٹھیک ہے میرا آنے کا دن پھر اس کے بعد ہے جی دادی اممہ دادا اببو ٹھیک ہے امی اببو سارے ٹھیک اس کے بعد سے جو ہے ازان جو کانوں میں دی جاتی ہے بچے کو اس کا ٹائم اور ڈیٹ اور سارا کب تھا اس کے بعد جی گھٹی گھٹی وڑی کیوٹ سی نا جو بچوں کو دی جاتی ہے اس کی تصویریں ہیں جی کہ کب گھٹی دی گئی ہے اور کیا مومنٹ تھی جی اس وقت کے کیا فیلنگ سی پورا پیش دیا گیا ہے تاکہ آپ کھل کے اپنی باتیں کر سکیں پھر اس کے بعد جی اقیقہ کب ہوا اقیقہ ہوا کیا ہوا بکرا دیا کون کھا گیا کس نے کھایا سارا آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی ہے آپ کا ہیلتھ ریکارڈ کے بی بی جو تھا وہ اس کے فرسٹ پرنٹ اس کے ہانڈ پرنٹ اور یہ دیکھ کتے جی کیوٹ کیوٹ بی بی کی پکچرز ہیں اور یہ سب ہیں تو یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بچوں کے لیے اور بیٹے کے بچوں کے لیے انہوں نے کیا ہے فوٹو اب گرانڈماثر بڑی جو گرانڈماثر ہے اور ان کی دادی اممہ ان کی تصویریں لگائیں اس کے اوپر اور اس کے علاوہ امی کی تصویریں لگائیں اب severe آپ کی تصویریں لگائیں پوری کی تصویر کا یہاں پر گروپ لگائیں اس کے پاak میرا پہلا بچے کا قدم ٹھیک ہے اس کے بعد سے پہلا دان دان دیکھیں نا جی ایک ہی دان نکلا ہے کتنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو اتنے سارے دانت ہیں پھر بھی ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے اس کا تو پہلا دانت ہے بچوں سے سیکھنا چاہیے ساری چیزوں کی بلیسنگ اور ان کی قدر ہر چیز پہ خوش ہونا اتنا اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ بکس جو ہے نا یہ ان چیزوں کا ثبوت ہے کلوں سے بھری ہوئی ہیں میسیجز سے بھری ہوئی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ سب کے اندر ایک سبق ہے تو ابھی یہ بتائیے کہ ابھی کن پروجیکس پہ کام کریں کچھ آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی بسز پہ اور ان سب پہ بسز میں نے پہلے بھی بسز بنائی تھی تیرہ اور لاہور میں تین اور گجر خان میں تین وہ تھے کوسٹرز اور ہر ایک میں میسیج تھا اور ابھی حال میں ہی اسی لیے میں اس شو میں بھی آگے ورنا تو میں بہت مصروف تھی مجھے کہا گیا کہ آپ کلائمٹ چینج اور وارٹر مینجمنٹ کس طرح امپیکٹ کرتا ہے خواتین کو اس پہ بات کریں اس پہ کارٹونز بنائیں اس پہ کچھ کریں اور آپ ایسے کریں مجھے کہا گیا کہ یونیورسٹی کی دیوار پہ آپ پینٹ کریں اور پینٹ کریں اور یہ میسیج دیں میں نے کہا نہیں میں سیڈی پہ چڑھ کے دیوار پہ نہیں پینٹ کرنا چاہتی میں ایسی چیز پہ بنانا چاہتی ہوں جس پہ وہ عوام ناس تک پہنچے میسیج صرف یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس کو نہیں ان کو تو آپ ایک لیکچر میں جو کہ ہم نے دیا ہے آؤٹریچ پروگرام میں لیکچر دیا دکھایا کارٹونز دکھایا ہسایا انیمیشن دکھایا ہسایا بغیرہ لیکن ایسا ہونا چاہیے جو پبلک تک پہنچے عوام تک پہنچے میں نے کہا جی بسس ہاں بسس میں کہاں تو میں نے ان کو اپنی وہ ڈاکیمنٹری بھیجی جس پہ میری پہلی بس بنی تھی خواتین کو حراسان نہ کریں اچھا بڑی مشہور آپ کی وہ ایک ہے ان کو انکمفٹیبل نہ کریں یہ ایک قسم کا تشدد ہے اور وہ بہت تھا کر کے آئی تھی کیونکہ وہ پہلی بستی اور سپانسر نے کہا تھا ہمارا تو نام نکالی دیں کیونکہ مولویوں نے تو ہمارا حشر کر دینا لیکن جب ہم نے حدیث اور قرآن شریف سے ایک آیت لکھی ہو اور اس کا این فوکس اس میسیج پہ تھا تو پھر وہ بڑے خوشتے ہیں بلکل بلکل آپ کو پتہ ہے وہ حدیث اور قرآن میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ اور پھر خواتین کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنی بیسکلی جو آرہ ہے اس کو ہائٹ کریں اس کو وہ کریں لیکن نظریں جھکانے کا کسی کو یاد نہیں رہا آپ نے تھینکیو کہ آپ نے وہ میسیج دوبارہ سے لوگوں میں پھیلایا اور وہی بسز اب آپ نے دوبارہ گجرا والا اور سب کر رہی ہیں پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہ دیکھا انہوں نے کہا اس کا تو بہت امپیکٹ ہے اور یہ تو جگہ جگہ گھومتی ہیں پھرتی ہیں تو یہ جس لائکا موبائل ایڈورٹیزمنٹ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ بنائیں لیکن میں سمجھی تھی ایک آد بنانی ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں پانچ بنائیں تو ہم نے شروع کیا ویمن یونیورسٹی فاتما جنہ ویمن یونیورسٹی سے پہلے ہم نے ان کو ایک آوٹریچ پروگرام دیا ان کو بہت پسند آیا اچھا لگا پھر انہوں نے کہا چھا ہم آئی بسیں ہیں یہ نئی بس آئی ہے تو آپ اس پہ بنائیں تو ہم نے پھر جب وہ بنایا تو ان کو بہت اچھا لگا یونیورسٹی کو بھی اچھا لگا اور جو ہمارے کلائنٹس تھے ان کو بہت اچھا لگا وہ ایسے فنی بھی تھا مزیدار بھی تھا کلر فل تھا کلر فل ابھی وہ آئیں گی تو میں آپ کو تصویریں اس کی بھیج ہوں گی بن چکی ہیں سبمیٹ ہو چکی ہیں اپروول ہو رہا ہے ہم سے یونیورسٹی پوچھا آپ تو اتنے دن پہلے آئیں تھی دیکھنے کے لیے اور آپ نے دیکھی اور آپ نے پسند کی تو ابھی تک شروع کیوں نہیں کیا میں نے کہا اس لیے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ پانچ بسیں ہیں پانچ بسوں پہ ایک میسیج کیا کہ پانی کو بچائیں پانی کو ضائع نہ کریں ہاں ٹریٹ ہر بوند اور ہر قطرے کا حساب دینا ہوگا ایسے ہی ہے بہت سارے میسیج جزائیں ہمارے لیے بڑا ایڈوکیٹیف تھا پھر ایگریکلچر پہ بات کریں کہ ایگریکلچر سے کلائمیٹ چینج کے پر کتنا اثر ہو رہا ہے اور خواتین جو دور سے میلوں میل سے مٹکیں رکھے لے کر آتی ہیں ان میں انہوں نے کہا آپ ایک بچہ بھی دکھا دیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے دو مٹکیں سر پہ اور ایک بچہ گود میں بغل میں اور لگی میں ہیں پانی اتنا اتنا سا لارہی ہیں تو ہم نے اس پہ بنائے یعنی یہ میرے لیے ایک وہ ہوتا ہے اس طرح کے جو اس ٹاپکس ہوتے ہیں جب میں ان پہ ریسرچ کرتی ہوں تو میں بہت کچھ سیکھتی ہوں تو وہ پھر جب بنائے تو ان کو پسند آئے تو اب یہ تو پروجیکٹ ابھی ختم ہوئے اور یقین کریں آج دوسرے دن میں آپ کے پاس بیٹھیں کیا بات ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہوگا کہ ہم نے اس طرح کے بیگز بنائے ہیں توٹے بیگز یہ بیگز ہی ہیں یہ انوائیمنٹ ان کلائی میٹ چینج پہ ہیں یہ اس طرح کے توٹ بیگز ہیں جس کی ایکزبیشن بھی ہو رہی ہے پریزنٹیشن بھی ہو رہا ہے ہسنے ہسانے کی باتیں بھی ہیں اور میں نے اپنے کارٹونز کو ٹرانسفارم کیا مجھے کہا گیا اب یہ دیکھیں اس میں سے نکال ہی لیتے ہیں جی جی امیگریشن میں کہہ رہے ہیں یہ امیگریشن پہ کارٹون ہے پاکستان پاکستان کی رسپونس تو دیکھیں یہ کہ میری فیوریٹ کارٹونز تھی ان کو ہم نے کارٹونز پہ لگا ہے یہ بھی اگر آپ پڑھ سکیں پتہ نہیں چھوٹا لکھا ہے یہ ہے سین شاڈی کا شاڈی کا سین ہے اور براہ جاری ہے اور اب دولن جاری ہے اور اب رو رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں آنکھوں میں آسو رونا دھونا پتہ نہیں کیا آپ کو ریپیتے سیکوئنس آپ کو بھی نہیں کہا گا آپ کو رہے ہیں لنس کی رونا دھونا لہذا وہ مجھے رونا دھونا اور اب رونا دھونا میں بھول گئی لنس کی رونا دھونا اور دھونا دھونا آپ کو رونا دھونا دھونا ہجید کریں یہ جو مائے فیوریت کارٹونز کارٹونز وہ جو جو پسند تھے اور جو جو مجھے فیڈبیک ملا کے یہ کارٹون مزے کائے یا یہ کارٹون تو اس کو ہم نے کشنز پہ بے گاریوں کے لئے لڑکیوں کے لئے لیے توٹ بے گا ہر پکل وقت لڑکیوں کے لئے لڑکے لیے لیپ ٹوپس بے گا گوز یا بے گایتے ہیں اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ کومی گا سکتا ہے ایک بہگ است کامیل ہوئے ساتھ ایک سمائل بھی آجائے ایسا ہی ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی ہے یہ بہتerosہ رہے گا ایسا ہی ہے لکھومی اس کے لئے کاملے کی مزید چیزیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کے کئی اندر ایک گوگی ہے جس کی نا یہ دپکشن باہر ساری ہے سبیشلی تکالور فول وان اور بتانے کی اچھا میسیج دینے کی کوشش کرنا اور وہ بھی بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا سب سے خوبصورت بات ہے کہ لرننگ ہے چاہے وہ کوئی بھی ایج ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کے لئے بیوٹیفل لرننگ ہے اور بہت شکریہ نگار میڈم فر کامین کے در شو یہ کہ میری موٹیویشن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اور بھی لوگ اس فیلڈ میں آئیں اور بھی لوگ یہ کام کریں کیونکہ ہسنا آسان نہیں ہے ایمین فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں پوزیٹیویٹی بہت ضروری ہے بلکل اور پوزیٹیو رہنا کوئی آسان نہیں ہے جبکہ حالات مہنگائی بجلی یہ وہ رونے دھونے ہیں لیکن اب یہ جو میں پریزنٹیشن دے رہی ہوں ساتھ تاریخ کو کلب میں دے رہی ہوں اور میں میں چاہیز ہوں میں نے اوپن کیا ہے کہ یونیورسٹی کے سٹودنٹس آئیں مہمان آئیں بڑے آئیں بڑے آئیں بڑے آئیں بٹس آئیں جس لتو موٹیویٹیویٹڈیم کہ On 7th in Islamabad club Because it is possible یعنی یہ ممکن ہے اگر میں کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے Positivity Very true Such a beautiful message اور یہ سب سے خوبصورت یہ ہے کہ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک وہ messages ہیں جو کہ شاید ہم باتوں میں نہیں کہہ سکتے لیکن کرداروں میں کہہ دیتے ہیں تو بہت ہی شکریہ آپ کا آنے کے لئے نگار میڈم It's such a pleasure that you are on my show اور ان نگار میڈم سے پھر ریکویس کرتے رہیں گے کہ جو بسز بن جائیں گی تو ہم ان کو دوبارہ بلائیں گے اور ان سے باتشیت کریں گے یہاں لینی ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے ہوں اور اپنے نئے انٹرسٹنگ مہمان کے ساتھ ملتے ہوں see you after a short break جی welcome back after the break ہم نے لی چھوٹی سی بریک تاکہ جلدی سے واپس آئیں اور اپنی جو ہماری ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور زبردستی گیس پیٹھی ہیں ان کے ساتھ کریں گپ شپ تو ہمارے ساتھ ہیں نیلوفر گردیزی بیسکلی وہ ہیں ایچ آر ایکسپرٹ ان کو ہم نے بلایا کیوں ہیں آج کل سارے لوگ یہ سن کے پریشان ہیں کہ جی اے آئی آ رہا ہے اے آئی آپ کو پتہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ آ رہا ہے جس کے وجہ سے بہت ساری نوکریاں جو ہیں وہ لگ جائیں گی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آٹومیٹک چیزوں پر لگ جائیں گی اگر اے چار نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس کا سسٹم بنا دیا جائے گا کہ اے آئی کے تھوڑ خود با خود وہ سسٹم جنریٹ کرے گا اس پروسس کو اس کے وجہ سے بھائی آدھے لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ تو میری نوکری ساری کی ساری لے گیا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی پھر اس کے علاوہ جیسے مشین آپریٹر ہیں تو وہ یہ سوچیں گے کہ اے آئی جو ٹکنالوجی ہے سوفوئر ہے وہ خود با خود مشین کو جو ہے اس کے اوپر لانچ پر لگا دے گا اور کام کرے گا تو آپریٹر مشین آپریٹر سوچتا ہے کہ وہ چلا گیا آپ کو پتا ہے گاڑیاں الیکٹرک آ رہی ہیں لوگ ڈرائیور سوچیں گے کہ ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی تو اے آئی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نوکری ختم ہے تو سب سے پہلے یہ اے آئی ہے کیا کیوں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کیوں پریشان ہے اس کے لئے ہم نے بلائی ہے اپنی ایکسپرٹ نیلوفر گردیزی Welcome to the show نیلوفر Thank you Usmaa Thank you for having me on the show You're most welcome Beautiful blue teal color that you're wearing today Thank you I just try to match the set and then your dress Thank you Thank you Thوڑا سا mic آپ کو پاس کرنا ہوگا Sure پاس کر لیجئے تاکہ آپ کی آواز ہمیں اور کلیر آئے اچھا یہ بتائیں آنیلوفر آپ کی کیا ایکسپرٹ ایڈوائیز ہے کہ اے آئی ٹکنالوجی جو ہے وہ جو اتنی زیادہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہل رہی ہے ٹھیک ہے لوگ سوچتے ہیں اس کی وجہ سے جاب ختم ہو رہی ہیں کیا آپ کا اس کے اوپر ویو ہے اچھا اس میں دیکھیں آٹیفیشل انٹیلیجنس as the name implies is آٹیفیشل 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 انٹیلیجنس atsu Rus limiting کھائیں آكتیفیشل انٹیلیجنس اس کے اوپرینے آٹیفیشل انٹیلیجنس اپر مینے تیو wh主 aw فر بلکل آٹیفیشل انٹیلیجنس جب کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ام کچھ فرمک سے آٹیفیشل انٹیلیجنس ملوہید آئیہ آہ سوچا دیکھیں آٹیزیت آٹیفیشل انٹیلیجنس اون کیا نہیں مدد کر سکتی اپنی خود کی اور آپ کو ہیومن اس کے لئے چاہیے ہوتے ہیں لیکن پھر اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے لوگ کیوں سوچتے ہیں کہ ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی اے آئی کی وجہ سے اچھا عزمہ اس میں دیکھو کہیں کہیں سچائی بھی ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمارے پروسیجرز آسان کر دیا ہے بلکل جیسے مجھے ایچ آر کی بات کریں تو جاب ڈسکرپشن بنا بنایا مل جاتا ہے بلکل بز ورڈز لکھنے ہیں پانچ ورڈز لکھنے ہیں مجھے جاب ایڈ بنا بنایا مل جائے گا مجھے پفارمنس مینجمنٹ کا رزولز بنا بنایا مل جائے گا جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے ٹھیک ہے ہاں وہاں سے آپ کوئی بھی یہ ورڈ جو آپ کہہ رہے ہیں یوز کریں کچھ بھی آپ کو بنا بنایا ملتا ہے بنا بنایا مل جائے گا تو پریزنٹیشنز بنی بنائی مل جائیں گی تو اس میں بہا رہا that's true also کہ it will replace a few jobs پریزنٹیشن اگر کوئی خالی بناتا تھا یا کوئی اس طریقے کی اس کی جاب تھی جس میں مائنر ورک انوال تھا جو فرنڈیس کی جاب ہو گئی یا تھوڑی سی آپ ایسے کرو کہ support staff کی job ہوگی non-technical especially ان کی chances ہیں کیونکہ جب آپ کی چیزیں automate ہوتی جا رہی ہیں processes automate ہوتے جا رہے ہیں تو jobs تو ختم ہوں گی especially non-technical ٹھیک ہے تو اس level کی جو jobs ہے یہ سچ ہے کہ تھوڑا سا اس میں ہے threat لیکن overall artificial intelligence is there to help human beings ease out their processes لیکن اس کے دو تین زاوی ہیں ایک تو ہم employee کی perspective سے دیکھتے ہیں تو واقعی employees کو اب اپنے آپ کو اتنا enable کرنا پڑے گا latest technologies and trends کے ساتھ technicalities کے ساتھ کہ وہ ایسی job اور unique selling proposition رکھیں اور unique capabilities رکھیں جو artificial intelligence replace نہ کرسکے ٹھیک ہے جیسے ہم human resource کی بات کرتے ہیں آپ جانتے ہو کہ human resource میں آپ کو emotions, feelings, grievances trainings یہ چیزیں artificial intelligence نہیں دے سکتا ٹھیک ہے آپ کے emotions نہیں لاسکتا وہ اپنے کسی بھی DCN میں بالکل تو DCN making کی jobs ہیں strategic DCN making ہے top management کی jobs ہیں CFOs ہیں CHROs ہیں financial modeling ہے accountancy ہے یہ processes ease out ضرور ہوں گے اور ease out ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو کو کوشش کرنی چاہیے human beings کو آج کل ان پاکستان employees کو perspective candidates کو کہ وہ خود کو enable کریں کہ artificial intelligence کے کو استعمال کرنا سیکھیں ٹھیک ہے اور ایسی jobs کے لئے خود کو fit کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ سی سیتیفیکیشنز لیں ٹھیک ہے تو یہ اس یہ that's not wrong ہم artificial intelligence اب designing کی painter کی job نہیں لے سکتا ہم ہم artificial intelligence dress designer کی designing میں aid ان ضرور کر سکتا ہے but all in itself designing کر سکتا ہے ہم artificial intelligence product engineering میں ضرور help out کر سکتا ہے لیکن product engineering all by itself on its own نہیں کر سکتا ہم ایسی ہی ہے artificial intelligence accountancy ضرور کر سکتا ہے data fetch کر سکتا ہے but you need someone to enter it right بالکل بالکل تو آپ کو اپنی capabilities تھوڑی enhance کرنے کی ضرورت ہے اور یہ i think it's not scary but it's a fact that ہمیں human beings کو level up کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ human beings نے artificial intelligence create کیا جو algorithms اور patterns پہ create کیا گیا ہے یہ decenance بھی اسی پہ لیتا ہے creativity کم ہے کیونکہ human beings کی طرف سے creativity که algoritم patterns بھی سمیں جا رہے نا بالکل بالکل تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم خود کو aid in کریں ایسی چیزوں سے جو نوویل ہوں ٹھیک ہے جو نیو ہوں بالکل جو ڈسکول jobs ہے اب جن زی ہے اور سیچویشن آپ کے سامنے آئے دنیا ایک نئے تانجنت پہ ہے jobs ختم ہوں گی اگر آپ کے پاس سف basic skills جو AI replace کر سکتا ہے بالکل ہاں ہاں specified skills آپ acquire کریں تو یہ artificial intelligence won't be able to replace you you need to upgrade your skill level to a certain stage تک جہاں تک آپ کو یہ محسوس کر سکر employer کو یہ لگے یا hiring manager کو یہ لگے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا you have to develop those skills in you otherwise this is true کہ artificial intelligence کیونکہ processes آسان کر رہا ہے تو جو ان processes کو execute کرنے والے انسان تھے وہ سکتا ہے کہ replace بلکل بلکل اچھا تو HR کی jobs کی طرف جائیں تو as you said دیکھو again the emotions the negotiations جو آپ کا ایک spontaneous decisions ہیں جو وہاں پہ لے کر کرنے ہے AI کا ایک major drawback ہے وہ یہ it needs time to collect the data you know analyze it and then give you the decision obviously it can't be spontaneous ٹھیک ہے اور جتنا آپ که operational work ہے جس پیس کے ساتھ ابھی چلتی ہے آپ کی life تو اس کے اندر ابھی possibility نہیں ہے ان jobs کے اندر کہ وہ آپ کو کرے وہ آپ کو آہ that's another you know کہ there is no uniqueness in there if you go to the chat GPT it will give you the same answer that will give it to me ٹھیک ہے تو ہو گا کیا وہ جو آپ کی کمپنی کے پاس ایک فوٹے ہو گا کہ وہ different product بنائی ہے technology بنائی ہے وہ chat GPT نہیں لے سکے گا کیونکہ وہ ہر ایک کو solution دے کے بھیر چال میں لگا رہا ہو گا ٹھیک ہے تو یہ ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ بھی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ابھی سپیشلی کوپریٹ کی طرف اتنا implement نہیں ہو سکتی ہیں I think you have the same point of view as well HR کی jobs are not that easily replaceable by AI دیکھیں Osma when we talk about HR operations HR operations میں CV shortlisting ہو گیا پرزو میں filtering ہو گیا I think that technology has come اگر there is only a filtrer or a shortlister that job keyword search yes keyword search but if you are adding into training and development if you are adding into organizational development if you are adding into planning organization leading controlling organizational psychology if you are into performance management succession planning AI won't be able to do that true اگر ہم بیٹھ کے یہ DCNs لے رہے ہیں ki آج میری organization me department me succession planning kis ki ہو رہی ہے AI پہ names ہی feed رہے ہیں onki skills feed کرو آپ ان کا human capital جو ان ki human soft skills ہیں maybe آپ enter in a کر سکو تو اس کے results ہو اپکی بات AI lacks creativity and any job that requires your emotions your sentiments your thoughts your perspective can not be replaced in HR by artificial intelligence human resource management is a huge function جس کے subsets and sub functions that cannot be replaced by AI recruitment and selection on boarding off boarding the processes on boarding process AI create on boarding experience when you talk about the next HR subset training and development training modules can be to emotions it won't be able to render an experience that a human being does unless we have reports with such emotional intelligence emotional intelligence is vital for HR then we talk about compensation and benefits to and you don't have a good mood you are not coming to office you are working from home all these things can be automated to an extent but can't be relied on artificial intelligence when we talk about organizational psychology you are talking to employees that grievance handling we are talking to them to ground gross root level and issues are looking at their organization and harassing can artificial intelligence a software judge that stress management negotiation or even you do one on one session in which they heal or solve machine can hear that is not even possible so rightly put sorry to interrupt even meditated AI can do No your spirituality your individuality your organizational psychology you put emotions and feelings into all those things that functions require a very true human beings to see human resource management is the management of human capital human capital management can do operations smooth in can do then we talk about performance management use in big factors to communication skills speaking skills your key performance indicators your subsets your quarterly evaluations these things are automatic you have different softwares come in but by the end of the day when you all these things you have how about the scores why did you give this to me targets to and to to handle and cater this cannot be done with our hours so true so true on that and again what do you think in the future for in HR آپ نے کچھ تو بتایا کہ کیا ہے لیکن ایچ آر کا فیوچر آپ کو کس طرف دیکھتا ہوا لگ رہا ہے ہاں دیکھیں ازما ایچ آر کے فیوچر میں میں تو اس پہ بڑا ایمفیسائز کروں گی کہ تریزے ہیوچ نیت کہ ہم آپ کو اپنے آپ کو انیبل کریں ان سیٹیفیکیشن سے جو آپ کو تو ہر انسان رسپنسبل ہوتا ہے you can replace a human being but you cannot replace a human capital آپ human being کو جیسے ہم fire and fire کرتے رہتے ہیں آپ ایک human being میں اس کی capability skills کی replacement لاتے ہیں اس کے emotions feelings or the kind of a person he is اس کی replacement نہیں آتی تو انسان اب ہمیں human resource میں بھی یہ چاہیے کہ ہم خود کو دیکھیں اب بڑا ہوتا جا رہا ہے ویسٹ ہوتا جا رہا ہے اس کا horizon بھی آپ sdgs پہ جاؤ sustainable development goals پہ ان پہ concentrate کر پہ ان کو فوکس کر کے اپنے culture کے حساب سے کیونکہ human resource manager people manager بھی ہوتا ہے اس کی سکلز آپ کو لینے پڑے گی آپ کے ساتھ ساتھ جو international labor organization کی سکل سیٹس ہیں وہ آپ کو لینے پڑے گی ٹھیک ہے آپ کو ساتھ ساتھ جو algorithms match کر کے performance management اگر OKRs ہیں وہ ان کی سکلز آپ کو لینے پڑے گی آپ کو succession planning کی سکلز لینے پڑے گی آپ کو certifications لینے پڑے گے ٹھیک ہے there is a huge gap جو ہم اور ایک یونیورسٹی سے ڈگری لے کر human resource میں آتے ہیں اور جو ہم experience لیتے ہیں اس کا نیمل بدل نہیں ہے certifications کا بھی نیمل بدل نہیں ہے آپ international organization سے trainings لیتے ہیں certifications لیتے ہیں it's an experience am an means very true very true to experience جو آپ کارتے ہو جو چیز آپ میشوس کاریں ہیں اگر ابھی کوئی چیز کہنا artificial intelligence feel that no the way i make you feel or training میں آپ جیسا میشوس کرتے ہو جیسے انیبل ہوتے ہو جیسے امپاور کرتے ہو جب ہمارمیند ی سب چیز ہیں اب certifications because there is a grave need profonde you recruit and selection certifications لو کیونکہ اب تو HR generalist HR business partner اگر آپ ایک جنرلیز رکیوٹر آپ ایک تکنیکل رکیوٹ میں نہیں کر سکتے آپ ایک بھی چاہیے ہیں� rap ملکی ہیرونی ہے ہوئی پر اپی چیززلی تجال ہے جب تک آپ کا کچھٹر ماڈیسی خریب رکھیوٹ کٹھ رکیوٹ ہیں But are they going to be loyal to the company They are going to be a team player and not a harasser As you will have weißing your skills حالی حالتی دنیا جو ہی تھی ہے اب هام کیا کمورد رکھتی ہے اوپ ایج تھیجہ جانب وقت مقام کرنے کے لئے اوپ ایک جو کلچر کو شاید ہے ہماری جو ہون وہ پہلے کے اوپنے کے لئے ہیں پہنے سے جانب اپنے دور پہنے اسے لئے ہیں ایسے ٹوٹر گروس کیا اے ایسے کے لئے ہیں کمise پر اس کی پیانے اس کا تقلق سیieht تو یہ اپنے پڑا ایک اکیم پڑا ایک اپنے پڑا ایکそうですね ایک اپنے پڑا ایک اپنے پڑا ایک اپنے پڑا ایک اپنے پڑا ایک آپر جانی وقت بلکل بلکل اگر ہم ایک اورگنیزیشن میں 40 بلو سب بیٹھے ہیں trust you mean کہ if you hire an older person no judgements, no biases آپ کی thoughts کے فرق ہوتا ہے آپ policies and procedures میں ان کو objections ہو جاتے ہیں بلکل بلکل ان generational gap is absolutely valid and true اگر آپ کے boss آپ کے ساتھ generation gap and he's not open to the new policies and trends it creates a hurdle, you cannot work with them, very true yes, i face it i mean i face it in the sense when i'm hiring people like you said that artificial intelligence آپ کو بتا نہیں سکتا کہ employee's thoughts and processes for your organisers and future کیا کیا کر سکتا ہے تو generation gap میں اگر میں نے ایک senior employee hire جو میں hire کر چکی ہوں اور کرتی رہتی ہوں اکثر تو وہ experience ہوتا ہے مجھے کہ ان کی thoughts کیسے ہیں وہ ینگ لگ کے ساتھ کیسے جنز کے ساتھ کیسے جنز کے ساتھ کیسے جنز کے ساتھ کیسے جنز کے ساتھ یہ جو ایک فنومنا ہے کہ آپ 40's کے بعد آپ کو jobs کام ملنا شکرتے ہیں this is true this happens آپ نے بہت rightly identify کیا ہے بالکل اب ہم کوشش کرتے ہیں اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ same mental level نہیں بھی ہے تو جو آپ کی سوچ ہے یا جو objective ہیں جو اب ایک word آگیا vibe in کرتا ہے جو vibe so if you are Maniger you're an Organisation کبھی ون آپ یا بھائی ہے 50 plus میں بھی ہوں گی بات وہ جو آپ کو جل ان کرنے کلچر مصفیٹ وہ نہیں ایڈنیفائی کر سکتا تو بہت ہی زبردست پاتیں آپ نے بتائی ہی ان میرے لئے بہت نالجبل تھی جانے سے پہلے کوئی شورت سا میسے جو آپ دینا چاہے آپ یوں آپ کو شیئر تاکہ ہم اختتام کی طرف جا سکیں میں سب کو یہ میسے جانا چاہوں گی ایک توہ مجھے بہت اچھا لگا شو میں آکے میں آکے میں آکے میں میٹھو اس میں دیکھو مجھے بہت نگی مجھے بہت نگی تایکیئے فیانیز اس کے لئے جب مجھے آپ کی طرف جو لگے آپ کو سکتا ہوں گیک بہت اچھا لگا مجھے ہیں سایے بہت اچھا کہ اجسے اچانے کے لئے جب بہت اچھے کونکہ آپ کوئی بات ہی اسے کہتے ہو تیجے انگلے بندے تیجے انگلے بندے کو کہ ایسے امپیکٹ کر دیں تو be kind tried to be kind and emotional intelligence کا مطلب یہ ہے کہ آپ is بات کا خیال رکھون کہ اگلا بندہ آپ کی الفاظ سے آپ کے جیسڈر سے آپ کی باتوں سے آپ کی actions سے کیسے امپیکٹ افکٹ ہو جائے گا اپنے اموشن کو لا کے you put yourself in someone's shoes before speaking at least try to be kind when people are going through depression and psychological issues and many other things and there is volatility and certainty in the situation. Artificial job Prosوب ہوا بادھائیں جب آپ نے بگائی اٹھائیں تو ہمیں tolerance کی patience کی اور sensitivity کی ضرورت ہے تو I want people to practice at least little bit emotional intelligence and patience. Inshallah Inshallah بالکل بہت ہی خوبصورت message کے ساتھ amend کر رہے ہیں کہ آپ نے na empathy رکھنی ہے ٹھیک ہے دوسروں کے لیے جو ہوتا ہے نا احساس یہ احساس کا جو word ہے نا یہ کہنے کے لیے ایک word ہے but it has so much in it کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ احساس کریں گے تو دوسرے بھی آپ کا احساس کریں گے اور جو society ہے نا وہ built ہوگی basically اس کے اوپر جہاں پہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے اور ایک دوسرے کی پریشانیاں سمجھ کے دوسروں کی پریشانیاں دور تو نہیں کر سکتے لیکن at least ان کی بڑھائیں گے نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی مجھے اور نیلو فر کو اجازت دیجئے hopefully آپ نے کچھ اچھی اچھی باتیں میڈم نگار سے بھی بہت اچھی باتیں سیکھی ہوں گی ایم بلیسٹ کہ وہ اتنی شوز پہ آتی نہیں ہیں وہ بہت کم کرتی ہیں کیونکہ ان کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا لیکن وہ آئی یا سپیشل نیلو فر اپنا سپیشل آفس میں سے بھی ٹائم نکال کے آئی کیونکہ اسے ویک دے بٹ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ مہمان آکے آپ کی نالج میں ضرور اضافہ کرتے ہیں تو ازما خان کو سوا بخیر پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی